بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورڈ کیا حال ہے آپ کے امید ہے آپ سب خریت سے ہوں گے خوش ہوں گے مدر ویلوگ یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدیت کہتی ہوں ویورڈ آج کی ویڈیو جو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے اور بڑی اس ویڈیو کے ریکرسٹ آٹی نہیں ہے مجھے کہ میں نلکی بٹن اور ٹیلنگ مٹیریل کی جو ہے ویڈیو دوبارہ سے بنا ہوں میں نے پہلے بھی اس شاپ کی ویڈیو بنائی تھی اور آپ کو وہ نے بہت پسند کی تھی اس لئے دوبارہ آج میں اس شاپ کی ویڈیو بنا رہی ہوں یہ فیصلہ بازمنٹ کمڑی بازار میں یہ شاپ ہے اور ہول سیل کی سوچ سے بڑی شاپ ہے ان کے پاس ہر طرح کے سمپل فینسی بٹن ہر طرح کے جو بٹن ہوتے ہیں ڈیزائننگ والے سادہ بٹن اس کے علاوہ نلکیاں ہر کوالٹی کی وہ ساری ان کے پاس اویلیبل ہے میرے ساتھ موجود ہیں جو اس ہول سیل نلکی بٹن سٹور کے جو اونر ہیں آئی آئی ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی بٹے اپنا نام بتائے میرا نام عبد الرحمن اور آپ کی یہ نلکی بٹن ٹیلنگ مٹیریل شاپ جو ہے یہ کہاں پہ واقع ہے یہ میٹ گو مری بزار گلی نمبر پانچ میں رفیق سینٹر میں شاندہ ٹیڈرز کے نام سے ہماری شاپ ہے ٹیلنگ مٹیریل کی ہم ہول سیل پہ کام کرتے ہیں تو ہماری پاس ٹیلنگ مٹیریل کی تمام ایٹم آپ کو مل جائے گی جو جو استعمال ہوتی ہے ٹیلنگ مٹیریل میں ہے تو چند دن ہوئے اس کو لگی کو یہ تقریباً بہت اچھی ورائٹی ہمارے پاس موجود ہے لیڈیز بٹن میں دبی کے اندر چوبیس پیس ہوتے ہیں اس میں کافی زیادہ ڈیزائنگ ہمارے پاس موجود ہے یہ کس کس کپڑے کو لگ جاتے ہیں یہ بلے یہ ان کے کلر ایسی ہیں کہ ہر کپڑے کو اوپر یہ میچ ہوتے ہیں ہر کپڑے کو پر انشاء اور ان کا ریٹ کیا ہے یہ نویر بے کی ڈبی ہے اس کے اندر چوبیس بٹن ہے اس میں کوالٹیز ہیں کوالٹیز کے حساب سے ان کے ریٹ ہے کوئی ستھر بے کی ڈبی ہے یہ ستھر بے کی ڈبی ہے اس میں ٹونٹی فور بٹن ہے ایک ڈبی میں چوبیس بٹن ہوتے ہیں جی بلکہ ٹھیک ہے اور یہ والے بٹن ہے سب کی تقریباً یہ کوالٹیز آلاگ ہیں یہ سب اس کے ڈزائن ہے اس کو اٹھائی سائز بولتے ہیں بٹن کو لیڈیز بٹن یہ دس روپے کا آگے سیل ہوتا ہے تقریباً یہ دو روپے کا نوی پیسے میں کسٹمر کو پڑے گا دکاندار کو یعنی دو روپے کا آپ سے ملتا ہے اور آگے دس روپے میں سیل ہوتا ہے بلکل یہ تو بڑا زبردست منافع بکش بزنس ہے جی اچھا یہ والے جو بٹن ہے یہ کس کیٹاگری کے بٹن ہوتے ہیں یہ اٹھائی سائز ہے اس میں یہ ملٹی آ جاتے ہیں یہ ملٹی ناغے سٹون لگا ہوا ہے ملٹی یہ ملٹی ڈزائن ہے اس کے اندر یہ وہی ریٹ ہے اس کا ستر پر ڈبی ہے چوبیس پیس ہے ان کے اندر اور یہ بٹن جو ہے یہ ایک بٹن کتنے کا ملے گا کتنے کا پڑتا ہے تقریباً یہ ستر بہنی صاف سے دو روپے نوی پیسے بٹن کتنے کا ایک بٹن پڑتا ہے دا سرور سیل ہے اس کی دا سرور ٹھیک ہے جی اچھا یہ بڑے خوبصورت سے بٹن ہے یہ کس طرح کے بٹن ہوتے ہیں یہ اس میں اٹھائی سائز میں ناغ سو جو اس کا نام ہے بٹن کا اس میں سیٹ بھی مل جائیں گے یہ اوپن کلر لگے ہوئے ہیں سب سب کے سب اوپن کلر ہیں جس کسمر کو چاہیے ہوں گے وہ اوپن نکال سکتا ہے اور یہ اس کی ڈبی کا کیا ریٹ ہے یہ ستر بے کی ڈبی ہے ٹھیک ہے اس کا بھی وہی ریٹ ہے جی بلکل ٹھیک ہے اچھا یہ دیکھیں یہ پڑے ہوئے ہیں یہ ان کا یہ سامان آیا ہوئے ابھی اور آپ کو میں یہ دکھاؤں کہ یہ سارے بٹن ہی بٹن پڑے ہیں اور اتنے زیادہ بٹن ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید فیصلہ باد کی سب سے زیادہ برائیٹی جو ہے وہ بٹنوں کینی کے پاس ہے یہ میں آپ کو ان کا سٹوری دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں تھوڑی سی جگہ پہ انہوں نے یہ سامنے ابھی رکھے ہیں باقی سارا ان کا پیچھے سٹور میں پڑھا ہے سامان گودام میں مال پڑھا ہوتا ہے جتنا چاہیے ہوگا مل جاتا ہے یہ دیکھیں یہ ہر طرح کے بٹن ہیں اچھا یہ والے جو سادہ سے بٹن ہوتے ہیں ان کا کیا ریٹ ہوتا ہے یہ سادہ نہیں ہے یہ اس کو گارمنٹ بٹن بولتے ہیں درزی وغیرہ لیتے ہیں کپڑوں پر لگانے کے لیے یہ چمک والا بٹن ہے یہ ساٹھ روپے کی ڈبی ہے اس کے اندر بہتر بٹن ہوتے ہیں تین روپے کا آگے سہل ہوتا ہے ایک روپے سے بھی کم کسمر کو پڑھے گا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ بڑے خوبصورت سے بٹن ہے ریگولر ایٹم ہے جو ریگولر چلنے والی ورائٹی ہے اور یہ والی ڈبی کتنے کی ملتی ہے یہ پچاس کی ڈبی ہے اس کے اندر بہتر بٹن ہے بہتر بٹن ہے اور پچاس کی ڈبی ہے اور اگر کوئی لے کے آپ سے آگے سہل کرتا ہے تو یہ تین روپے میں سہل کرتا ہے آگے ایک روپے کے دو تقریباً پڑھتے ہیں کسمر کو یعنی پچاس پیسے کا ایک بٹن پڑھتا ہے اچھا یہ دیکھیں یہ مختلف ورائٹی ہے بٹن کی بہت خوبصورت ڈیزائن ہے یہ اس میں یہ والے چکور والے بھی ہیں چار کونوں والے بھی ہیں اور یہ چار کونوں والے یہ بڑے بھی ہیں یہ مختلف ڈیزائن کے بہت سارے بٹن ہیں ان کے پاس اس کے روپے یہ آپ کو دکھاتی ہوں یہ بھی بٹن لگے ہوئے اچھا یہ والے جو ان کا کیا ریٹ ہے یہ سیونٹی کی ڈبی ہے ٹونٹی فور پی سے سیونٹی کی ڈبی ہے اور یہ آگے کتنے کا سیل ہوتا ہے یہ دس روپے کے ایک بٹن سیل ہوگا دو روپے کانوی پیسے کا پڑھے گا ٹھیک ہے اچھا برز آپ نے بٹن دیکھے بڑے خوبصورت اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ان کے پاس جو نلکیاں ہیں وہ بھی بڑی اچھی ایکوالٹی کی نلکیاں ہیں اچھا بیٹے یہ بتائیں یہ والی جو نلکیاں ہیں ان کا کیا ریٹ ہے شاندار کے نام سے یہ ہمارا اپنا برانڈ ہے یہ دو پلائی کی نلکی ہے اچھا وہ کئی دھاگیاں بڑے کچھے ہوتے ہیں سلائی کریں اور دھاگیاں ہی ٹوٹتے رہتے ہیں وہ کوالٹی ہم نہیں بناتے وہ اس سے کم ریٹ میں جو بنتی ہے جو بہت زیادہ تیس روپے کا ڈبا ایک سلوار سلائی ہوتی ہے ایک کمی سلائی ہوتے اس کے ساتھ اور یہ ڈبا کتنے کا ملے گا یہ پچپن کا ڈبا ہے پچپن کا ڈبا دس پیس ہیں ساڑھے پانچ سر پیس کی پڑے گی دس سر پیس کی سیل ہے ٹھیک ہے یعنی ڈبل منافع اس کے اندر پانچ سو کلر ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں اچھا جی یہ دیکھیں یہ ساری نلکیاں ہی نلکیاں ہیں اور یہ صرف انہوں نے بطور سیمپل ہی کچھ ہدہ رکھی ہوئی ہیں ان کا سارا جو پیچھے ہے وہ گدام ہے وہاں پر وہاں پر بھی آپ کو دکھا دیں گے اگر مال آپ دیکھنا چاہیں تو گدامیں بھی دکھا دیں گے اچھا جی اب آپ کو دکھاتی ہوں یہ والے جو بکرم کے رول ہیں لیڈیز پیپر کے یہ بھائی یہ بتائیں یہ کیا چیز ہے یہ بکرم بولتے ہیں کیا بولتے ہیں اس کو لیڈیز چیپی بولتے ہیں ان کے نمبر ہوتے ہیں یہ کمپنی ہے سٹار کمپنی ہوتی ہے سادھ کمپنی ہوتی ہے ہمارے پاس سٹار کمپنی کا مال ہے اچھے والا کوئی پیس اس کا کھلا ہوا ہے تو وہ بھی دکھا ہے آپ کو چیک کرواتے ہیں یہ دیکھیں جی ابھی یہ کا نیا ہی سارا سامان آیا ہے اور یہ اپن کر رہے ہیں یہ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ اس کا نمبر ہے 82 82 100 میٹر 110 گاز ہوتا ہے اس کے اندر یہ اس کی قوالٹی ہے یہ دیکھیں اور اس کا ریٹ کیا ہوتا ہے اور یہ کس حساب سے ملتا ہے یہ جو اس میں 38 38 نمبر کا ہوتا ہے جو عام ریگولر یوز ہوتا ہے وہ آپ کو مل جائے اٹھارہ سو روپے کا روڑ سو میٹر کا سو میٹر کا اٹھارہ سو روپے جی بلکل اٹھارہ روپے میٹر پڑے گی اور یہ سیل ہوگی آگے پینتی روپے گاز سیل ہوگی پینتی روپے گاز یعنی اس میں بھی ڈبل مارجن ہوتا ہے جی بلکل ڈبل مارجن ہے اور یہ کوالٹی وائز یہ کیسا ہوتا ہے ہم ہمارے جیسی گارنٹی کوئی پورے بزار میں نہیں دیتا ہم اتنی گارنٹی سے یہ مال سیل کرتے ہیں اگر کھلا ہوا تھان بھی کوئی ذرا سے بھی اس میں کمپلین آتی ہے تو واپس کر کے اپنے پیسے لے لیں جی یہ ایک بہت بڑی کسٹمر کے لیے سہولت ہوتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز پسند نہیں آ رہی ہے اور آپ کے میار پہ وہ پوری نہیں اتر رہی تو بہت سارے دکاندار ہیں وہ اس کو ریٹرن نہیں کرتے ہیں لیکن یہ بھائی صاحب جو ہیں کہ آپ کو یہ آفر بھی دے رہے ہیں کہ اگر آپ کی میار پہ مال پورا نہ اترے تو آپ وہ ریٹرن بھی کر سکتے ہیں بلکل ریٹرن کر سکتے ہیں یہ سارا یہ لگا ہوا ہے جو لیڈیز چیپی بکرم جس کو بولتے ہیں اچھا جی یہ اب آپ کو دکھا دے ہیں یہ زپوں کے پیک ہیں یہ نائلون زپر ہے ان کا کیا ریٹ ہے یہ تین سو تیس سو رپے کا پیکٹ ہے اس کے اندر سو پیس ہیں اور یہ مردانہ شدوار کو لگتی ہے یہ زپو تو یہ ساتھ انچی سائد ہے اچھا یہ پیک ہی ایسے ملے گا یہ کھلا نہیں ملتا اور یہ پیک کتنے کا ہوگا تین سو تیس کا تین روپے تیس پیسے کی پڑے گی ایک زپ تین روپے تیس پیسے کی اور مارکیٹ میں تو میرا خیال یہ دیس روپے کا ملتی ہے یہ دیکھیں جی یہ چھوٹی والی زپے ہیں اور یہ بڑی والی زپے ہیں اور یہ کس طرح ملتی ہیں یہ ستر بھائی درجن آپ کو ملے گی اس کے اندر تقریباً ساٹھ سے ستر کلر ہمارے پاس موجود ہیں لیڈیز زپے ہیں پندرہ انچ کی پندرہ انچ اس کا سائد ہوتا ہے یہ آپ کو چیک کروا دیتے ہیں یہ والی زپے ہیں اس میں آپ کو کلر تکر بھی مل جائیں گے یہ کتنے یہ ایک زپ پھر کتنے کی ملتی ہے یہ پانچ ور پہ ترہسی پیسے کی کسمر کو پڑے گی دکاندار کو آگے دس ور پہ سیو کرتے ہیں اچھا ان کے پاس یہ دیکھیں جو مشین کا سامان ہے وہ بھی موجود ہے جس میں مشین کا تیل ہے یہ مشین کی سویاں ہیں اور مشین کی جو جو اسیسری ہوتی ہیں وہ آپ کو یہاں سے ساری ہول سیل ریٹ پر ملیں گی یہ دیکھیں ان کے پاس یہ جو مشین کے پیر ہوتے ہیں یہ بھی پڑے ہوئے ہیں بھائی ان کے ایک سو ساٹھ روپے کا پیس پڑے جاتا ہے یہ مگزی لگانے کے لیے ہوتا ہے یہ رائٹ ہے اور یہ لیفٹ ہے دونوں سائٹ چلتے ہیں مشین کے اوپر اس کے بعد یہ پہر ہے جس کے ساتھ سلائی ہوتی ہے کپڑے سلائی کرتے ہیں یہ ایک سو ستھر پہ درجن ملیں گے آپ کو اچھی کوالٹی کے نارمل کوالٹی ہماری شوپ پہ نہیں ہوتی کیونکہ اس کی کمپلین آتی ہے ہم نہیں رکھتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اسی طرح یہ دیکھیں یہ جو مشین میں شٹل لگائے جاتے ہیں یہ سارے پھرکیاں نلکیاں جو کچھ بھی ہے یہ سارا کچھ یہاں سے آپ کو یہ شٹل ہے جپانی اچھے والی جو شٹل ہے ہمارے پاس مجھوڑ ہے یہ ستر پہ کا ایک پیس دیتے ہیں آگے یہ سو روپے ایک سو بیس روپے میں دکاندار سیل کرتا ہے اس کے بعد اچھے والی ہمارے پاس مجھوڑ ہے پچاس روپے کی درجن ہم دیتے ہیں تقریباً یہ چار پہ کچھ پیسے کی بڑھتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نیکسٹ آرٹیکل دکھانے سے پہلے میں آپ کو ان کی شوپ کا جو بیسٹنگ کارڈ ہے وہ دکھا دیتی ہوں آپ ان کا نمبر نوٹ کر لے تاکہ اگر آپ کو آن لائن سامان مگوانا ہو تو آپ ان سے ڈریکٹ راتہ کر سکتے ہیں امید ہے آپ نے ان کا نمبر نوٹ کر لیا ہوگا اچھا بھائی یہ بتائیں کہ آن لائن اگر کوئی سامان مگوانا چاہے جی ہمارا آن لائن کام کافی زیادہ ہے پہلے بھی ہم آن لائن بیجتے ہیں مال بلٹی کے ذریعے بھیجتے ہیں کارگو کرتے ہیں تو جس طرح بھی قسمہ کو چاہیے ہوگا ہم کرتے ہیں اور پیمنٹ کا کیا طریقہ پیمنٹ پہلے ہوتی ہے کیش کر کے تو پھر اس کے بعد ڈلیوری کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جناب آپ کو کیسی لگی آج کی ویڈیو اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو جلدی سے اس کو ایک لائک کر دیں میرے چینل مدر ویلا کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا ملک نہ بھولیں تو ملتے ہیں ایک اور نئی اچھی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ